ٹی وی ون کے نہایت دلچسٹ ڈرامو اور انٹرچینمنٹ سے بھرپور شوز کسی بھی وقت دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں یا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں آج کل کی خواتین جب بال بناتی ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے بال بناتی ہیں اس لیے بڑے جتن ہوتے ہیں صاحب پورانی ایک خاتون تھی بیچاری بہت پورانے وقتوں کی تو انہیں میں نے بال بناتے ہوئے دیکھا بلائیزہ فرمائیے پورانے وقتوں کی عورتیں نہ آنے کے بعد بال کیسے بنائے کرتی ہیں ہمارے پورانے وقتوں کی اسلام علیکم پاکستان یہ جو کلپ ابھی چلا ہے یہ دیکھ کے آپ پہچان تو گئے ہوں گے کہ یہ کون ہے یہ وہی ہیں جو لا تعداد کرداروں کے خالق ہیں جنہوں نے نہ صرف خود شہرت کی بلندیوں کو چھوا بلکہ فخرے پاکستان بھی بنے یہ ان کی پہلی پرفارمنس کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی جو انہوں نے سولہ برس کی عمر میں پرفارم کی 1970 کی دہائی میں مہین اختر خان کو پاکستان ٹیلیویجن کے ذریعے تمام گھروں میں دیکھا جانے لگا ان کے تنز و مزا کو پسند کیا جانے لگا بیشتر ٹی وی ڈراماز، سٹیج شوز، ٹاک شوز اور بہت سے ڈپرنٹ شوز میں وہ نظر آنے لگے ان کو دیکھا جانے لگا لوگ بہت پیار بھی کرنے لگے ان سے انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کے کئی ڈراماز میں، سٹیج شوز میں جہور بھی دکھائے آج ان کی سالگیرہ ہے اور آج کے اس موقعے پہ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ یہ بات واقعی حقیقت ہے کہ مہین اختر خان ایک اداکار کا نام نہیں ہے محض یہ پورے ایک دور کا نام ہے اسے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن آج روشن رہے ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں میں آپ کو ایک ایسے ہی ٹیلنٹیٹ آرٹس سے ملوانا جاؤں گی جو سپونز سے آرٹ کرتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں برڈز بناتے ہیں اینمالز بناتے ہیں صرف سپونز سے سپونز فوق کی مدد سے وہ کٹلری جو ہمارے پاس سے ختم ہو جاتی ہے زائع ہو جاتی ہے وہ اس کو کلیک کرتے ہیں اور اس کو ری سائکل کر کے ایک شو پیسز بناتے ہیں خوبصورت ڈیکولیشن کی پیسز بناتے ہیں وہ آرٹ کا کام کرتے ہیں وہ کیسے یہ آرٹ کا کام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ کیسے اس طرف آئے اس سب کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپنے فٹنس ٹرینر سے بھی ملوائیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ کیا باڈی بیلڈنگ یعنی کہ مانس گین کرنا آسان ہوتا ہے یا پھر ویٹ لاؤس کرنا آسان ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک مزے کی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ صرف ایک باڈی بیلڈل یا فٹنس ٹرینر نہیں ہے وہ الیکٹرکل انجینئر بھی ہے جناب دیکھیں شوق کی کوئی حد نہیں ہوتی کچھ ایسے پہلے ہی ہم بات کر رہے تھے اپنے شو میں کہ جو آپ کا شوق ہوتا ہے آپ کی جو لگن ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں آگے جا کے آپ کا پیشن بن جاتا ہے اور اس میں آپ کو کامیابی ملتی ہے اور آج یہ اپنی باڈی بیلڈنگ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں جناب اس وقت ایک بریک اپ وقت ہو گیا ہے ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور واپس آکے آپ کو ملوائیں گے ایک فٹنس ٹرینر سے موسکراتی مورننگ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو ملواؤں گی فٹنس ٹرینر سے میں ان کو فٹنس ٹرینر کہوں یا پھر الیکٹریکل انجینئر کہوں حیدر علی خان ہمارے ساتھ موجود ہے جو ایک ٹریکل انجینئر بھی ہیں اور فٹنس ٹرینر بھی ہیں اور وہ نیشنل چیمپنشپ کا پارٹ بھی رہے اور تھرڈ پوزیشن انہوں نے حاصل کی تھی سندھ کی طرف سے وہ گئے تھے تو آئیے مزید باتشیت ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ اسلام علیکم حیدر علیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں حیدر سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک ٹریکل انجینئرنگ چھوڑ کے آپ باڈی بلڈنگ کی طرف کیسے آئے یہ میرا بہت ٹائم سے پیشن رہا ہے جب ہم لوگ ستارٹ کرتے ہیں تو ہر کوئی جم جانا شروع کر دیتا ہے بہت سپیر ٹائم ہوتا ہے جم جانا شروع کر دیتا ہے بہت اس کو اپنا پیشن بنانا وہ کافی جو ہے جو ہے دفکلت ہے اور آپ کو سوچنا بڑتا ہے یہ ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ ایک ٹائبو کلچر ہے کہ آپ اپنی رسپیکٹیو جو آپ کی ایک 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 باڈی فیلڈ سے لوگا جانا کسی دوسری فیلڈ کی طرف آئے تو وہ سب سے پہلے ما نے باقی کا ریاکشن تھا کیا انجینئرنگ چھوڑ کے فیٹنس ٹرینر بنو گے کتنا سوالوں کا ایسے جواب دیا ریاکشن تو کچھ ایسے ہی تھا ہم مجھے پتا تھا پہلا ریاکشن تو کچھ ایسا ہی تھا یہ ایک آدھا یوگی کیا؟ تمہارا دبا حرام ہوگی ہے یہی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پیرنٹس ہم لوگوں کے لئے فکر مند ہوتے ہیں ہمارے فیوچر کے لئے فکر مند ہوتے ہیں تو وہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اس کریئر کی لانجیویٹی کتنی ہے اب وہ کریئر اگر اتنا سیف اینڈ سیکیور نہیں لگتا تو ہر کسی کا یہی ایک ریاکشن ہوتا ہے کہ یہ نہیں نہیں کرنا چاہیے آپ کو جو ایک safe چیز ہے اس کی طرف جانا چاہیے irrespective of the fact کہ either you are comfortable in it or not mentally because میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اگر physical pressure i can handle it but mental pressure ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تو اسی لئے میرا passion بھی اسی field میں رہا اور electrical engineering جو ہے وہ family کی وجہ سے فیملی کی وجہ سے یعنی کہ آپ کا شوق شروع سے bodybuilding کی طرف تھا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہی بات کرتے ہیں اور اپنے شو میں بھی ہم لوگوں کو یہی میسیج دیتے ہیں ہمارے تمام پیرنٹس کو کہ آپ دیکھیں کہ بچے کا فوکس کس طرف ہے آپ اس کو فورس کر کے زور دے کے پڑھا تو لیں گے لیکن اپنی ایج کی ایک ٹائم پہ جب وہ خود اس کو خریدم کا احساس ہوگا وہ خود ڈیسجن میکر ہوگا وہ اپنی فیلڈ چینج کر ہی لیتے ہیں تو آپ مجھے ہی بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ انجینئرنگ پہلے آپ نے پڑھ ہی تھی تو آپ کو کتنا فرک لگتا ہے کہ کمپیر ٹو انجینئرنگ اور جب اب اس میں کنورٹ ہوئے ہیں آپ کی income میں آپ کی professional life میں گروہ ہوئی ہے significantly گروہ تو کافی اچھی ہوئی ہے because being an engineer like financially or like if we are talking about the freedom of working hours or certain job hisa bij being an electrical engineer آپ کو ایک restricted time slot دیا جاتا ہے کہ آپ نے اسی time slot کے اوپر work کرنا ہے یا پھر کبھی کبھی long hours بھی لگ رہے ہوتے ہیں کبھی آپ extra time بھی دے رہے ہوتے ہو and it's I guess it's miserable نہیں تو income پہچھا فرک پڑا لیکن جیسے کہ انجینئر ہوں گے تو اچھا کماؤ گے اور فٹنس ٹریننگ میں کیا رکھا ہے وہی میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے اب میں نے یہ فیلڈ سوچ کری تو اس میں یہ کہ میرے پاس میرا فریدم ہے کہ میں کب جاؤں کب آؤں کہاں train کروں کتنا train کروں کتنا charge کروں and it's very very good compared to electrical engineering I won't quote the amount precisely but it's significantly significantly amazing electrical engineering کے perspective کے حساب 2 times better 3 times better like this 3 to 4 times I would say 3 to 4 times میں ابھی اس فیلڈ میں جو full time as full time جو ہے ابھی مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں اور total اگر میل آگے بولیں تو ساتھ ساتھ لیکن جب سے میں full time کر رہا ہوں تو I have seen کہ 3 سال کے بعد جہاں میں ابھی ہوں وہاں being an electrical engineer میں تقریباً 10 یا 12 سال کے بعد ہوں تو یعنی کہ ایک اچھا چینج ہے آپ کی لائف فیناسیل پرسپیکٹیف کے حساب سے پرسپیکٹیف کے حساب سے کیونکہ fat loss جو ہے easy ہوتا ہے آپ نے صرف لیکن چیز فولو کریں گے caloric deficit آپ caloric deficit فولو کریں گے یعنی کم calories کا انتیک کریں گے ہاں calories in vs calories out آپ اس کو دیکھیں گے and if you are in like 1000 calorie deficit per day تو اس کے حساب سے you can lose 1 kg in a week in a healthy manner میں unhealthy بات نہیں کر رہا میں healthy way میں بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک ایک ہفتے میں 2-3 kg گرا دیں وہ بہت unhealthy ہوتا ہے وہ rebound بہت تیزی سے کرے گا صحیح لیکن اچھا تیزی سے جائے گا اور تیزی سے واپس بھی آئے گا تیزی سے آئے گا لیکن ایک ہفتے میں یہاں پہ آپ 1 kg fat loss کر سکتے ہو لیکن یہی 1 kg muscle pure lean tissue بڑھانے میں آپ کو at least 2-3 مہینے لگ جائیں گے اوپو 2-3 مہینے if you are an intermediate میں ویڈ گین کی بات نہیں کر رہا میں پیور lean muscle گین کی بات کر رہا ہوں کیوں کیونکہ ویڈ گین کی بات کریں تو اس میں آپ کا fat بھی آجاتا ہے اس میں آپ کا water بھی آجاتا ہے اس میں آپ کا muscle بھی آجاتا ہے وہ تو سب بولتے ہیں کہ ہم ایک مہینے میں آپ کا بڑھا دیں گے لیکن 1 kg lean tissue بڑھانے میں آپ کو at least 2-3 مہینے لگتے ہیں being an intermediate بہت زیادہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ weight loss کرنا زیادہ مشکل ہے weight gain کرنا لیکن آپ نے بات بہت اچھی کی کہ lean meat آپ کا muscle ایک جو ہے آپ lean muscle بڑھانے میں آپ time لگتے ہیں کیونکہ usually ہم کھا کے ویڈ بڑھا رہے ہوتے ہیں وہ ہم fats بڑھا رہے ہوتے ہیں اپنی بڈی میں ایسا 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 fats ہی بڑھا رہے ہوتے ہیں fat ہوتا ہے water ہوتا ہے muscle ہوتا ہے اسی طرح weight loss اور fat loss میں بھی فرق ہوتا ہے ہمیں weight loss کی طرف نہیں جانے چاہیے ہمیں fat loss کی طرف جانے چاہیے کیونکہ fat loss کا مطلب ہے آپ اپنا fat loss کر weight loss کا مطلب ہے you're losing water weight fat you're losing muscle also which is very unhealthy if you're thinking in a longer run آپ مجھے باتھے bodybuilding کیلئے کسی کو شوق ہے جیسے آپ نے national level پہ آپ نے جا کے championship پاکستان کی طرف سے کھیلا سندھ کی طرف سے تو اگر کوئی جانا چاہے تو ان کو کتنا ڈیوریشن لگتا ہے اپنی body کو اتنا بنانے میں کہ وہ championship کی طرف جا سکے اس بارے میں میں آپ سے بات کروں گی لیکن اس سے پہلے break-up وقت ہوگیا ہم بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد آکے continue کرتے ہیں موسیقی ویڈیوریشن جنا باپس آگے ہیں ہم بریک سے اور ہم بات کر رہے تھے ہیدر سے کہ ہیدر اگر کوئی جانا چاہے national level پہ bodybuilding جس کو شوق ہے bodybuilding کا کتنا ڈیوریشن لگتا ہے اس کی body کو اتنا fit ہونے میں it depends کے وہ بندہ ورکاوٹ کب سے کر رہا ہے اگر وہ ایک elite level کا athlete یا وہ پہلے سے ورکاوٹ کرتا ہے اور وہ off season میں تو تین مہینے وہ تین مہینے میں کمپیٹ کر سکتا ہے لیکن اگر بینگ ان انترمیڈیٹ اگر وہ صرف 3-4 سال سے ورکاوٹ کر رہے ہیں اور اگر کبھی بھی سٹیج کبھی بھی نہیں تو it would take him around 6-8 months 6-8 months اور اگر کوئی بیگنر ہے تو اگر بیگنر تکریباً دیر دو سال لگے گا کیونکہ اس کو اپنا مسل بیل کرنا ہوگا پھر اس کو اپنے structure پہ اپنے جو ہے پورے باڈی کمپزیشن پہ کرنا ہوگا سپیسیفک مسلز تو اس کو بیگنر کو تکریباً دیر سے دو سال کم از کم لگے گا وہ بھی intense training کرنی پڑی اگر آپ پونٹس پرپ کر رہے تو آپ کافی رگریس ورکاوٹ کرنا پڑتا ہے کافی رگریس ڈائیٹ پلان پولو کرنا پڑتا ہے وہ جو normal basic fitness plan ہوتا ہے وہ اس سے بالکل کرسپوند باڈی بیلدنگ ہے باڈی بیلدنگ اور fitness باڈی بیلدنگ ایک باڈی بیلدنگ اور بہت رگریس اور بہت تف ہوتا ہے بہت بہت چیز ağun کھگیار چیز کھگر کھگنا بہت بہت چھوڑنا پڑتا ہے دل کھنی جگہ پانا پڑتا ہے تو تو بلیت مجھے اگر ہمارے بھائیوں میں چاہتے ہیں کہ بہت سا رڈکے ہیں انگسٹر کے باری بڈی بلڈنگ نہیں کر سکتے لیکن چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بائسپ پہ کٹ سا جائیں چیسٹ بن جائیں ان کا تو کوئی گھر میں ایکسی ایکسسائزز ہیں جو وہ کٹ سا سکتے ہیں ریگولر بیسیز پہ اور تھوڑا سا چیسٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں بہت سا ریگولر بیسیز پہ گھر پہ کٹ سکتے ہیں اگر میں آپ کو چیسٹ کی ایکسرسائز کی بات بتاؤں تو اور اگر ہم آپ سے کہیں کیا ہمیں کر کے دکھائیں کر کے دکھائیں اگر ہم لوگ چیسٹ کی ایکسرسائز کے حساب سے بات کریں تو سب سے اچھی جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ سب سے بیسک ایکسرسائز ہے وہ ہوتی ہے پوش اپس پوش اپس ایک سمجھ لے کسی بھی فٹنس والے بندے کا ایک برد ان بٹر ہے کہ آپ نے پوش اپس لگانے ہی ہیں to build a good chest it will work on your shoulders as well وہ آپ کے triceps پر بھی کام کرے گا اور وہ کافی اچھ رہتا ہے آپ کے پوری اپر بڑی کے لیات سے کتنے پوش اپس کرنے چاہیے دن میں daily basis پر اگر آپ اپنا چیس بنانا چاہتے ہیں daily basis پر at least 50 in a day 50 in a day اور جو بیگنرز ہیں ان کا کیا کرے ہیں 50 تو بہت زیادہ ہے 10-20 کلی 3 sets of 10 3 sets of 10 3 sets of 10 رو کر کے کر لے اوکے میں کر کے بڑھاتا ہوں اوکے میں کر کے بڑھاتا ہوں اوکے جو بیسک جو پش اپ کا ستانس ہوتا ہے ہمہم وہ ایسے سٹارٹ ہوتا ہے اینڈ آپ نے ایسے نیچے جایا ہے اینڈ اوپر آنے نیچے جایا ہے پورا آپ نیچے ٹچ کر رہے ہیں اینڈ اوپر آنے آپ کا ضروری کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنا اپنا فیس ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں فیس پہ کام نہیں کرنا ہمیں جو ہے چیس پہ کام کرنا ہے تو ہمیں اپنا چیس نیچے لکے جانے ٹچ کرنے ٹچ کرنے اور واپس آنے اور بیک بکل کل سٹریٹ ہے بیک بکل سٹریٹ ہے ٹچ کرنے اور واپس آنے کوئی ہمپ نہیں بنے گا کوئی جو ہے کسی قسم کا آپ کا فارم میں ڈیوییشن نہیں آنی چاہیے پلس بہت سارے لوگوں کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ چیس پہ فیل نہیں ہو رہا شولڈر پین کر رہے ہیں آمز پین کر رہے ہیں ان کا فارم صحیح نہیں ہوتا ان کا فارم ان کا فارم بسکل ہر کوئی جو جو سٹارٹ میں پشپ لگاتا ہے وہ ایسے لگاتا ہے یوں صحیح ان کے ایل بوز ایل بوز اور آپ کا ہینڈ پوزیشن بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ اس طرف جائیں اچھا ایل بوز باہر نہیں ہیں ایل بوز اندر کی طرف مور اور 25 ڈگری صحیح ایسے ہونی چاہیے اینڈ ڈاؤن اینڈ اینڈ اگر آپ اپنے ریس کی اناٹمی دیکھیں تو you can go like this but you can go you cannot go like this یہ ایک کافی ڈیلیکیت جوائنٹ اگر آپ ایسے پیش 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 کام پیش اس پیش �� یہ آپ کے بائسپ کے لئے بھی فائدے مند ہے یا صرف چیست کے لئے ہی ہے چیست شولڈرز اور ٹرائسپ یہ تینوں چیزوں پر کام کرے گا چیست پر بھی شولڈرز پر بھی اور ٹرائسپ پر بائسپ پر اگر آپ کے سب سے اچھا چیز ہوگی پلپس اور چنپس اگر آپ کے گھر میں کوئی بار لگایا ہے کوئی روڈ لگی بھی ہے تو وہ اور اور ضروری اس پر ویڈ بھی ہو یا آپ جس پلپس پر سکتے ہیں آپ پلپس پر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ پلپس پر ویڈ بھی ہوگی اگر آپ کے باس ایک مات ہے اور اگر آپ کے باس ایک مات ہے اور ایک روڈ لگی بھی ہے اگر آپ ایک اچھی فیزیک بھی بھی بیلد کر سکتے ہو جم جیسی نہیں توڑی بہت آپ کر سکتے ہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے گھر میں اگر آپ کرنا چاہیں تو جم کے بغیر روڈ بہت کوئی بھی مات ہے اگر آپ سے ایک مات ہے کتر مات ہے اور اگر آپ کو خوبصورت میں تگل میں اچھا ہے بہت قراروں کا ایک مات ہے شکریہ برمی روڈ بھی کتر مات ہے بھی کتر مات ہے کتر مات ہے گھر میں مات ہے زیادہ نشری نشنالٹیز کے بھائی لوگ ہیں یا جو بھی ہیں ان لوگوں کی سوال کی اچھی بھیجولادی پڑھ آتی ہے ان کی جن تک ہو تو وہ لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں ایک مہینہ بھی جائیں ویدیو تو ایسا زیادہ ہے کہ وہ لوگ سوالوں سے کر رہے ہیں تو اگر آپ کی سوال کی جینز ہے تو آپ کی سوال کی وجہ سوالگی کوشید بھیب ملانی تو ایک طرح اماعنت لیکن اگر آپ کی سوال کی جینز بلو ایو رگر ہیں جو ہے کیونکہ ہماری ڈائیٹ اچھی نہیں ہے ہمارا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے ہمارا سلیپ پیٹن اچھا نہیں ہے ہمارا سٹری شیڈیول اچھا نہیں ہے ملٹیپل فیکٹرز ملٹیپل فیکٹرز ہیں تو اسی وجہ سے آج کل لوگوں کی ہم لوگوں کی جنیٹکس میں تو کہوں گا کہ ایبریج ہے بلو ایبریج ہے بلو ایبریج ہے صحیح اس کے لیابا کیا ایکساس بتانا چاہیں گے آپ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کے لیے اپنے باڈی نہیں ہے جو ہونکہ اپنے باڈی نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے کہ ایک باڈی نہیں ہے 50% اپنے باڈی ہمارا ابی تو یہ ہے چیز، چھولڈر، tricep یہ تو اتنا متر نہیں کرتے جہتی ہے جو ہونکے آپ کی لوگوں کی پیڈی نہیں ہے اگر آپ کو اپنے لائف فنکشنالٹی کے طور پر پر سپیکٹرزے دیکھنا ہے صحیح تو اس کے لئے سب سے اچھی سب سے ایکسرسائز سکوارٹ آپ اس طرح بتائیں جی سکوارٹ کرنے کا ہر کسی کا اپنا اپنا ستانس ہوتا ہے کسی کو وائد ستانس میں سکوارٹ کرنا کسی کو نیرو فیسنگ پوروڑ مجھے تکریبا مجھے تکریبا مجھے تکریبا اور 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 اگر آپ سب چیزوں کا دھیان رکھ رہے ہیں تو نہیں پڑے گا کیوں کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ان کے ٹوز آگے کی طرف فورڈ کر رہے ہیں نیز ایسے جارہی ہیں یا تو باہر کی طرف جارہی ہیں تو سب سے ایک جو ایمپورٹنٹ کیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جس ڈائریکشن میں آپ کا تو جا رہا ہو اسی ڈائریکشن میں آپ کا نی فورڈ ہونا چاہیے جب تک آپ کا ڈائریکشن تو اور نی کی صحیح نہیں ہوگی تو وہ آپ کے نی میں پین کرے گا ہی کرے گا صحیح سو میں ایک اور دفتہ دکھا دیتا ہوں ایسے اور ڈیپھ ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر میں یہاں تک جا سکتا ہوں تو ہر کوئی یہاں تک جائے صحیح آپ کو صرف یہاں تک کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس سے کم نہیں اتنا نہیں اوکے بالکل اتنا نہیں اتلیس آپ کو اپنا hip crease اپنے نی سے نی چھے نی چھے جانا شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے میں بہت چیزیں بہت چیزیں باتیں کہ اگر کوئی باڈی بلڈنگ کرنا چاہے تو وہ کس طرح سے اس طرح چیمپینشپ کی طرف آ سکتے ہیں جناب ایک بریک کا وقت ہوا ہے ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد جناب واپس آگئے ہیں ہم بریک سے اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں the very famous astrologist numerologist بھی ہیں کنان چودھری اور اگر آپ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کوئی guidance دلنا چاہتے ہیں اپنی لائف کے حوالے سے کوئی سوال ہے آپ کا کوئی confusion ہے تو آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں اور اپنے جواب آباد لے سکتے ہیں تو آئیے اب چلتے ہیں کنان چودھری کی طرف اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک 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 کنان بھائی پہ تو یہ بتائیے کہ 2021 جو ہے وہ almost ختم ہی ہونے والا ہے اب تو کچھ ہفتوں گئی مہمان رہ گیا ایک ہفتے کا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والا سال ہمارے ملک کے لئے کیسے رہے گا اگر میں 2022 کی بات کرتا ہوں تو 2022 کو جمع کرنے سے دو زیرو جمع اور پھر جمع دو پھر جمع دو پھر جمع دو یہ عدد سکس بنتا ہے چھے کا جو عدد ہے یہ کافی پوزیٹیو عدد ہے اس کمپیر ٹو 5 نمبر 5 جو ہے یہ ٹریولنگ کے حالے سے ایک اچھا عدد ہے وہیں پر مینٹلی طور پر دسٹر ب رہتا ہے انسان ٹکنالوجی میں انوینشنز لاتا ہے تو ہم نے دیکھا بھی کہ لاسٹ ہیر ہم نے بہت ساری نئی چیزیں سیکھی سپیشلی ورک فرم ہوم اور اس طرح کی چیزیں ہوئیں اور اس طرح کی چیزیں ہوئیں آپ کی ہرڈلز آئیں تھی ہرڈلز آئیں اور پھر ٹریولنگ کے حوالے سے بھی چیزیں جو ہے وہ انڈر کنسٹریشن رہیں ابھی دوہزار بائیس کی بات کرو تو ایک اچھا سال ہے جسے ہم کہیں ایک ریکاوری کا سال یا ایک رلیف کا سال ہے تو وہ ضرور ہے لیکن دو کا عدد اس میں تین بار آتا ہے جو کہ مون کا عدد ہے تو اگین یہ مینٹلی طور پر انسان کو ڈسٹرب کر سکتا ہے تھوڑی تینشنز رہ سکتی ہے یعنی کہ آپ تمام زورڈیک سائنس کیلئے کہہ رہے ہیں میں اوورال بات کر رہا ہوں ورلڈ وائد ہر کسی کے لئے تو اس میں یہ ہے کہ سکس کا عدد جہاں پر تھوڑا سا سکون اور رلیف دے گا ہمیں وہیں پر تھوڑی سی نئی تینشنز الگ قسم کی لا رہا ہے ہمارے لئے تو ملا جلا سار رہے گا لیکن پوزیٹیو سائیڈ کی اگر میں بات کروں تو جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ریکاوری کا سال ایک رلیف کا سال ایک لائف کو بیٹر بنانے کا سال تو یہ دیفینیٹل ہوگا یعنی کہ عوام کے لئے کچھ سکھ کا سانس ہم کہتے ہیں ہم لے سکتے ہیں کافی حد تک 70% پلس انشاءاللہ پوزیٹیو رہے گا یہ سال انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ یہ سال آنے والا سال ہم سب کے لئے خوشیوں کا سال ثابت ہو اچھا کنان بھئی ایک نیا وائرس اومنی کرون ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے اور اس کا خطرہ ابھی تک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ہے منڈلا رہے ہمارے آس پاس کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ فاسدہ کوئی سیچویشن پھر سے حالات خراب ہو جائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اگلے سال میں دیکھیں جب کووڈ پاکستان میں آیا تھا تو میں نے ایک پریڈکشن دی تھی کہ پاکستان میں کووڈ جو ہے وہ پہلا ہاف جو اس کا کنٹرول ہوگا وہ جون جولائی میں کنٹرول ہوگا اور اس کے بعد یہ پاکستان میں سب سے کم ترین نقصان ہوگا اس ریجن کی اگر بات کریں اوورال ورڈ وائیڈ بھی تو ہم نے دیکھا الحمدللہ ہیلے کالیج آف لندن نے ریسرچ کی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ سب سے زیادہ کم کرونا کا پھلاو پاکستان میں ہوا ہے اور سب سے کم نقصان پاکستان کو ہوا ہے پھر اس کے بعد سیکنڈ ویو آئی ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوگا سبتمبر دو ہزار اکیس میں ابھی ریسینٹلی میں نے ایک نیجی ٹی وی چینل پر پریڈکشن دی تھی کہ اس کے ابھی ایک دو اور شکلوں میں آئے گا کوویڈ ہمارے پاس نئی لہریں آئیں گی ان کا کچھ بھی نام ہو تو میں نے یہ پریڈکشن دی تھی کہ وہ لہریں بھی جو ہیں آہستہ آہستہ کمی کی طرف جائیں گی تو اگر میں نے یہی پریڈکشن دی تھی اسی کو بیک کر رہا ہوں کہ کوویڈ ختم نہیں ہوگا شکلیں چینج کر کر کے آئے گا اور مارچ دو ہزار بائیس تک یہ جسے کہہ رہے ہیں کہ وائرل انفیکشن کی شکل اختیار کر لے گا ہوگا نزلہ زکام کی طرح ہے کیونکہ تب تک کوویڈ ختم نہیں ہوگا بیسیکلی جو میری کلپولیشن بتا رہی ہے میں نے سبتمبر میں بھی کہا تھا انسانی امیونٹی جو ہے وہ اتنی سٹرونگ ہو چکی ہوگی کہ یہ پھر جیسے انفلوینزا تھا اور اس طرح کے وائرس تے یہ اسی شکل اختیار کر لے گا لیکن پھر یہ ہوگا کہ جن فیب کے بعد سے جو آئے گا لاسٹ وائرس وہ یہ ہوگا کہ آپ کو نزلہ زکام یا ایسے چھوٹی موٹے انفیکشن کر کے تو پھر وہ ختم ہو جائے گا یعنی کہ ہماری امیونٹی اتنی سٹرونگ ہو چکی ہوگی کہ ہم اومیکرون اور دیگر وائرس یہ انشاءاللہ اتنا فیکٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہے کہ پاکستان کی اگر میں بات کروں تو پاکستان کو سپیسیفیکلی یہ جن اور فیب میں تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے یہ نئے وائرس سے اس کے بعد انشاءاللہ ریلیف ملتا ہوا نظر آرہا ہے لیکن اوورال اگر بات کروں تو مارچ دو ہزار بائیس سے آن ورڈ پاکستان میں انشاءاللہ اور ورڈ وائیڈ بھی یہ جو اومیکرون ہے یا نہیں کوئی بھی ایک ویو اور بھی آسکتی ہے تو لیکن یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے وائرل انفیکشن کی شکلن کے انشاءاللہ اور اس کا ہمارے پر بھی رسپونسبلیٹی ہے اس بات کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ وائرس ختم ہو تو ہمیں بوسٹر ڈوز ویکسینیشن کے لینے چاہیے جو لوگ نہیں لگوا رہے تو پلیز سب سے پہلے بوسٹر ڈوز لگوائیے اور مہنگائی کی کیا حالات ہیں مہنگائی کا رونا اس سال تو اتنا ہے کہ تمام لوگوں گے پوری عوام پریشان ہے مہنگائی کی اگر بات کروں تو دو ہزار بائس کو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عدد اس کا سکس بنتا ہے جو کہ رلیف کا عدد ہے تو مہنگائی سے کچھ نہ کچھ رلیف ضرور ملے گا اچھا فل امپیکٹ جو ایئر کے نمبر کا ہوگا وہ پہلے دو مہینے میں تھوڑا کم رہتا ہے تو مارچ اپریل سے آن ورڈ انشاءاللہ پاکستان میں مہنگائی تھوڑی سی کمی آئے گی لیکن اگر بہت بڑے رلیف کی بات کروں تو وہ پوسیبل نہیں ہے اگست سے پہلے لیکن کچھ حد تک رلیف جو ہے وہ مارچ اپریل سے آن ورڈ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ ایک دو اچھی خبریں ہمیں مہنگائی کی کمی کے حوالے سے سال کے آغاز میں بھی سننے کو مل سکتی ہیں انشاءاللہ پیٹرول میں کمی آجائے انشاءاللہ جنرل چیزوں میں آئے گی آغاز میں ہی کیونکہ کچھا پوزیٹیو عدد ہے سال کا آغاز ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آئے گی لیکن جو پروپر رلیف کی اگر میں بات کروں تو پھر اگست دو ہزار وائس کے بعد انشاءاللہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مہنگائی میں کمی ہوگی ہماری اکانومی بھی سٹرونگ ہوگی اور وہیں پہ پاکستان کے لیے لانگ ٹرم میں بہتر ڈیسیجنز بھی آئیں گے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے لیکن لیٹر آف ان دیئر انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ ہماری عوام کو تھوڑا سا ریلیف پھلی کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی اس کی وجہ سے بیروزگاری بہت سادہ بڑھ گئی ہے اور لوگ بہت آشہ پریشان ہیں بجٹس بلکل آؤٹ ہو گئے لوگوں کے گھروں کے تو بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اچھا اب یہ بتائیے کہ زوری ایک سائنس کے لیے جو ہمارے جتنے بھی سارے برج ہیں ان کے لیے آرے والا سال کیسا رہے گا دیکھیں اگر میں زوری ایک سائن کی بات کرتا ہوں تو سب سے ٹاپ پہ تو ٹورس ہیں دوہزار وائس میں سب سے زیادہ بینیفیشری جو زوری ایک سائن ہوگا وہ ٹورس ہوگا ان کی لیو لائف بھی پیک پہ جاتی نظر آ رہی ہے سیٹسفائیڈ رہیں گے موسٹ آف دا ٹائم تو ان کو گلے ہی رہتے ہیں لیکن یہ سال بہت اچھا ہے ان کے لیے پھر جو ٹورینز جوب کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں بزنس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں وہ کافی عرصے سے سوچ ہی رہے تھے وہ کئی نہ کئی سٹک ہو جاتی ہیں چیزیں ان کی لیکن اس ٹائم میں ان کو کافی لک فیور دے رہی ہے تو وہ اپنے جوب بزنس جس جس کا آغاز کرنا چاہیے کر لیں گے لیشنشپ میں جانا چاہ رہے ہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بھی بہت اچھا ہوگا ہیلتھ کے حوالے سے بھی ٹورس کے لیے امپروومنٹ ہے پہلا ایک مہینہ جین کا تھوڑا سہتیات کی ضرورت ہے اس کے بعد سے آن ورڈ جو ہے ان کے لیے یعنی ٹورس کی اگر بات کریں جسے کہتے ہیں نا پانچوں انگلیاں گھی میں وہ ٹورس ہے مطلب جو سب سے لکی سائن ہے دو ہزار بائیس کے حوالے سے آرے واہ یعنی کہ دو ہزار بائیس میں بڈ سور یعنی کہ ٹورس وہ بھرپور پائدہ اوٹھا سکتے ہیں آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں آپ کے آپ جیسے بہت چی بات کیا آپ نے گے پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں تو انجوئے کریں آنے والا سال بھائی آچھا اس کے بعد اس کے ہم کنٹیلیو کریں گے لیکن بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک لیتے ہیں پھر بریک کے بعد مزید اور سائنس کے بارے میں ہم بات کریں گے جی چنب واپس آ گئے ہیں ہم بریک سے بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے زوریک سائنس کی کہ آنے والا سال کونس زوریک سائنس کے لیے کیسا رہے گا اور کتنا اچھا رہے گا تورس کا تو آپ نے بتایا کہ بھائی ان کی تو موجے ہی موجے بلکل ایسی ہی ہے اور اس کے بعد اس کے بعد اگر بات کروں تورس کے بعد تو پھر لیبرا لوگوں کا کافی اچھا ٹائم ہے لیبرا لوگوں کو ریلیشنشپ کے حوالے سے کچھ پرابلمز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں ادر وائز کریئر کی بات کروں تو کریئر کے حوالے سے ان کے لیے بہت لکی سال ہے جو لوگ سپیشلی بزنس کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا اور لکی سال ہاں لیبرا کے لیے ریلیشنشپ کے لیے تھوڑے سی ایشیوز ان کو اس سال میں فیس کرنے پڑیں گے لیکن لیبراز اتنا سیریس لیتے بھی نہیں ہیں اس ایکٹر کو ریلیشنشپ کے تو لیکن کریئر کی اگر بات کروں یا جوب کی بات کروں بزنس کی بات کروں تو اس حوالے سے لیبرا لوگوں کا بہت اچھا سال ہے اور کم بیک کریں گے سٹرونگ جن لوگوں نے بزنس میں پرابلمز تھی جن کو تو وہ لوگ بہت سٹرونگ کم بیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر لیبرا کے بعد اگر میں بات کروں کہ تھرڈ کون سا زولیک سائن ہے جس کے لیے یہ لکھی رہے گا تو وہ کیپری کونز ہے کیپری کونز میں ایسے لوگ سپیشلی جو اس سے کیا کہتے ہیں کنسٹرکشن کی فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہیں سپیشلی ان کے لیے جیک پوٹ ہو سکتا ہے یہ سال ایک تو کنسٹرکشن کا بزنس دو ہزار بائس میں بہت اچھا رہنے والا ہے اچھا ریل اسٹیٹ سے ریلیٹیڈ جتنا بزنس ہے وہ بہت اچھا رہنے والا ہے اور کیپری کونز کے لیے اس ٹائم پریئیڈ میں یہ بہت لکھی رہنے والا ہے پراپرٹی کا بزنس ریل اسٹیٹ کا کنسٹرکشن کا تو اگر کوئی بھی کیپری کون ہے اور وہ اس فیلڈ سے ریلیٹیڈ بزنس میں انوالو ہے پھر سمجھیں کہ اس کا جیک پوٹ ہو سکتا ہے اس کی زندگی بدل سکتی ہے اگر کیپری کونز بزنس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو میں تو مشورہ دوں گا کنسٹرکشن کا بزنس یا ریل اسٹیٹ کا یا پراپرٹی کا اس بزنس میں آپ چلے جائیں تو انشاءاللہ قسمت آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھولنے والی ہے اور جسے کہتے ہیں جو آپ کی لکی فیلڈ ہوتی ہے اس میں آپ کو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ سٹرگل نہیں کرنی پڑتی ہے ایفرس آپ کرتے جاتے ہیں اور دروازے آپ کے ساتھ ملتا جاتے ہیں اور دروازے آپ کے ساتھ ملتا جاتے ہیں اگر آپ ایسی فیلڈ میں جاتے ہیں جو آپ کی ڈیٹ و برث کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے تو پھر آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ محنت ایکسٹرہ سٹرگل اس کے بعد جا کے کچھ آپ کو ریوارڈ ملتا ہے اس تو یہ بھی انڈویجویلی ڈیٹس کے حساب سے پڑا چلتا ہے یا پھر آپ آپ زوری ایک سائن کے تھوڈ بھی نکال ستے ہیں لیکن اس میں بہت سارے فیکٹرز انگال ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کی ڈیٹ و برث جس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کی کیلکولیشن پھر اس کے بعد سیکنڈ تنگیز آپ کے نیم کے عداد کہ آپ کے نیم کے عداد کیا ہے وہ آپ کی ڈیٹ و برث کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں یا نہیں ہیں ثرڈ پہ پھر زوری ایک سائن آتا ہے زوری ایک سائن کا ایک رولنگ نمبر ہوتا ہے ایک پلانٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد زوری ایک سائن زوری ایک سائن بسیکلی کیا ہوتا ہے زوری ایک سائن آپ کی پرسنیلیٹی کو ظاہر کرتا ہے یہ ٹrouس ایسے ہوتے ہیں لیبرہ ایسے ہوتے ہیں آپ کسی شخص کو جو دیکھتے ہیں جو ملتے ہیں ہم کسی بندے کو ملتے ہیں تو وہ اس کا زوری ایک سائن ہے جو پرسنیلٹی ہمیں نظر آرہی ہیں ہم اس کے زورڈیک سائن کی پرسنیلٹی سے مل رہے ہیں آپ نیچر ایڈنیفائی کر ساتے ہیں اس کی نیچر جو ہے وہ وہ ہے جو اس کا زورڈیک سائن ہے اکثر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے جی لب میریجز فیل کیوں ہوتی ہیں لب میریجز ایٹی پرسن پلس اس لیے فیل ہوتی ہیں جو اٹریکشن آپ کو پرسن ٹو پرسن ہوتی ہے وہ زورڈیک سائن ٹو زورڈیک سائن ہوتی ہے جب آپ کسی سے میل جول رکھتے ہیں تو آپ کی جو کمپیٹی بلٹی بنتی ہے وہ زورڈیک سائن سے بنتی ہے اٹریکشن انڈرسٹینڈنگ بات چیت کرنا ہاں جی اچھے ہیں آپ سمجھ میں آ رہے ہیں لیکن جب آپ پسنل لائف میں کسی کو لے کے آتے ہیں تو تب آپ کی کمپیٹی بلٹی دیکھی جاتی ہے آپ کی ڈیٹ او برث اور نام کے عداد سے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ خود دیکھیں کوئی بھی شخص جو سن رہا ہے وہ اپنے آپ کو ایک دفعہ ذرا انیلائز کرے کیا آپ گھر میں اپنے بہن بھائیوں سے اپنے فیملی میمبر سے اور اپنے قریبی دوستوں سے وہی سلوک کرتے ہیں جو آپ باہر میں ملنے والے لوگوں سے کرتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے گھر میں ہم چیزیں بھی اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں بہن بھائیوں پہ چیخ بھی رہے ہوتے ہیں ماں باپ سے لڑ بھی رہے ہوتے ہیں گھر میں ایک بچہ بتمیز بھی کہلاتا ہے یہ بڑا بلنٹ ہے بتمیز ہے لیکن باہر وہ بڑا پولائیٹ بہیو کر رہا ہوتا ہے تو باہر کی ہماری جو مل جول ہے جو انڈرسٹیننگ ہے وہ زودیک سائن سے بنتی ہے اور جو پسلل لائے میں جب آپ کسی کو داخل کرتے ہیں پھر آپ کی ڈیٹ و برت کا نمبر جو ہے وہ ایمپورٹن ہو جاتا ہے وہ ایمپورٹن ہو جاتا ہے آپ کی کالر بھی موجود ہیں زرکا کی کال ہے نوری آباد سے ہلو اسلام علیکم زرکا ملکل ٹھیک ہے آپ اٹھنا سیشہ جی بلکل ٹھیک آپ کی سیشہ ہے زرکا بلکل ٹھیک میں جے آپ نے ستار کے بارے میں بوچھنا ہے جی پوچھئے میں جینا برت کا 22 مای تھوڑا لاؤڈ بولی آپ کی آواز نہیں آئی 22 مای 22 مای 1993 1993 صبح 8 بجے صبح 8 بجے اور دینہ بدھ کا صبح 8 بجے اور دینہ میرا بدھ کا اچھا بدھ کا دن تھا کی اس کی بارے میں بوچھنا ہے آپ نے بارے میں بوچھنا ہے شادی ہے جی حرکا آپ نے 22 مای بٹائی ہے نا рублей 22 مای آپ کا نام کیا ہے زرکا زرکا آپ بہت زیادہ تنشن لیتے ہیں ور تھنکنگ آپ کا پرابلم ہے دوسرا پرابلم ہے آپ کا سلیپنگ ہے پرابیٹ آپ کی ٹھیک نہیں ہے سوچتی رہتی ہیں بہت زیادہ تنشن لیتے ہیں ایسا فیل کرتی ہیں جی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہیں آپ اور میں بھی آپ کو تھوڑا سا اپنی ہیلتھ پر جو ہے نا وہ چیک اینڈ ویلس رکھنے کی ضرورت ہے مینٹل ہیلتھ سپیشلی میں بھی آپ نید کے لیے کسی چیز کا ہیلپ لیتی ہو کوئی ٹیبلیٹس ہو سکتی ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے نا شادی کے بارے میں پوچھنا ہے شادی مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹیئر میں کوئی باتشیت چلی تھی دوہزار اکیس میں ہاں بات تو چل دیا آتے بھی ہیں لیکن بعد میں پھر بہت جاتا رکھ جاتی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے مطلب دشتداروں وہ مطلب دشتا مانتے ہیں لیکن ہم مدین نہیں کرنا چاہتے دیکھیں جو لاسٹیئر میں جہاں پہ آپ کی باتشیت شروع ہوئی تھی اب موسٹ پرویبلی وہی دوبارہ سے دوہزار بائیس میں ان کے ایفرٹس نظر آ رہی ہیں اور ایپرل اور مئی کے اندر کافی پریشر ہو سکتا ہے آپ کے اوپر آپ کی اگر آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں لف میریج تو اس کے چانسز کم ہیں ایز کمپیر ٹو فیملی کی مرضی سے سپیشلی والدہ یا پیرنٹس کی مرضی سے آپ کی شادی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں جہاں تک آپ کی شادی کی بات کرو تو فیملی آپ کو بہت حد تک پریشرائز کر دے گی دوہزار بائیس میں مجھے لگتا ہے کہ دوہزار بائیس کے انڈ تک اکتوبر نومبر تک آپ کی شادی ہونے کے چانسز موجود ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میری بہن آپ امید رکھے لگتا ہے دعا کیجئے چیزیں بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ نے بیسی سٹارٹ میں بتایا کہ رشتے میں بن سکتے ہیں نئے رشتے آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ بھی دعا کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر کرے تینکیو سو مجھ پر کالنگ جی کنان بھائی اگلا سٹار اگلا سٹار اب ہم جائیں گے ان سٹارز کی طرف لیو کی بات کر لیتے ہیں لیوز دوہزار اکیس میں کافی لکی تو رہے ہیں اگر میں کہوں کہ لکی پلس لیزی تھے تو یہ لائن ٹھیک ہوگی بہت زیادہ لیزی تھے اور لیوز کا ویسی بزوری ایک سائن کا جو اور انہوں نے کیا کہتے ہیں سمبل رکھا ہے لائن کا وہ اسی لیے رکھا ہے کہ شیر کو جب بھوک لگتی ہے تب ہی وہ نیند سے جاگتا ادروائز وہ سوتا رہتا ہے تو موسٹ اوف تا ٹائم دوہزار اکیس میں لیوز کافی لیزی رہے ہیں اور لیزی نیس کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری اپرچونٹیز گھوائی ہیں گوکے لکی تھے بٹ دوہزار بائیس کی بات کروں تو اب شیر کو میرا خیالہ بھوک لگ چکی ہے آج رہا دوہزار بائیس میں لیوز کا کریئر کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ آنے والا ہے نئی اپرچونٹیز ملیں گی اور اس کو کیش بھی کروائیں گے اپرچونٹیز تو لیوز کو ملتی رہتی ہیں کیش کم کرواتے ہیں تو میرا خیالہ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں وہ کیش کروائیں گے اگاز زرہ سلو ہوگا لیوز کے لیے تو اپرل سے آن ورڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور دن پھر لیوز جب ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ اچیو کر لیتے ہیں تو اچیو منٹ کا سال ہے لیوز کے لیے لیوز کے لیے بھی بعد افٹر سم کیا کہتے ہیں اس کو کچھ سٹرگل سٹرگل ہارڈ آف یا محنت اس کو کہلیں سٹرگل تو نہیں کہوں گا لیکن محنت کہیں یا ہارڈ ورک کہیں ہرڈلز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہارڈ ورک چاہیے اور وہ ہارڈ ورک ہے کہ آپ نے اپنے لیزی نیس کو اوورکم کرنا ہے یعنی کہ محنت آپ نے اپنی لیزی نیس کو ختم کرنے میں ہی کرنے اور لیوز کی اگر بات کروں تو لیوز کا اچھا ٹائم چل رہا ہے لیوز کا رلیشنشپ کے حالے سے پرابلمز نہیں ہوں گی موسٹ آف لیوز جو شادی کے ایج میں تھے ان کی شادیاں 2021 میں ہو گئی ہوں گی جو رہتے ہیں وہ بھی کمیٹمنٹ میں ہوں گے تو شادیاں انشاءاللہ ہو جائیں گے اگر آپ شادی کے لیے ریڈی ہیں تو پھر یہ سال آپ کی شادی کا بھی ہو سکتا ہے اور اولاد کے حوالے سے بھی پیشرفت ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ بارہ تیرہ سال کے لیو ہیں تو پھر شادی نہیں ہوں سکتی لیکن اگر دیفنیٹی آپ کو کلیئر پر فوکس کرنے چھوٹی لیوز کے لیے نہیں ہے تو پھر ہو ہی جائے گی لیو پانچ سال کا بچہ بھی ہے لیو تیس سال کا مرد بھی ہے اس کو تھوڑا سا 18 اور 19 سال کی بات بھی کہہ رہے جناب یہ تو ہو گیا لیو کی بات اور ہم مزید آگے بھی مزید سٹارز کی بارے ہیں بات کریں گے لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد جی جناب واپس آ گئے ہیں ہم بریکس اور بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں چل رہی ہیں زودیک سائنس کے حوالے سے ہم جان رہے ہیں کہ ان کا آنے والا سال کیسا رہے گا اور یہ بہت سے لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے اس چیز میں کہ تمام لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اس پتہ سوچتے ہیں کہ ہمارا آنے والا سال کیسا ہوگا اب بسکلی انٹرسٹ تو سب کو ہوتا ہے کچھ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں کچھ چھپ چھپ کے پڑھتے رہتے ہیں سٹارز کو اور سنتے رہتے ہیں لیکن انٹرسٹ سب کا ہے انٹرسٹ سب کا ہوتا ہے بلکل سب کو شوق ہوتا ہے کچھ لوگ پبلکلی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں میں ایڈمیٹ کرتا ہوں یا میں ایڈمیٹ کرتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں لیکن چھپ کے وہ بھی کوئی نا کی ویڈیو سن رہے ہوتے ہیں کہیں نا کہیں بیک اینڈ چل رہا ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے بلکل کہ یہ کیا ہوگا اس سالی مہینہ کیسا جائے گا اب اگلا زودیک سائن کونسا ہوگا اگلا زودیک سائن کی بات کریں تو جمینائی کی طرف جائیں گے جمینائی کے لیے یہ سال بزنس کے حوالے سے کریئر کے حوالے سے ملی جلی اپرچونٹیز لے کے آرہا ہے لیکن اگر رلیشنشپ کی بات کریں تو جمینائی لوگوں کے لیے کچھ پرابلمز ہیں رلیشنشپ زیادہ اچھا نہیں رہے گا ان کا اس پر ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے کچھ ایفرٹس پوٹ کریں گے بہت اچھا نہیں ہے اگر کمیونکیشن سے رلیٹیڈ ان کا کوئی بزنس ہے یا میڈیا سے رلیٹیڈ ہے تو دن پھر ان کے لیے رلیف ہے ایک اچھا اس کو نیکس لیول پر لے جا سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ان کو کافی سارا ہارڈ ورگ ایفرٹس پوٹ کرنی پڑیں گی اور لک فیکٹر بھی ان کو دیکھ کے پھر اس حوالے سے انویسمنٹ کرنی پڑے گی ادر وائز پھر کہیں نہ کہیں پرابلمز جو جمنائی زیادہ ایج کے ہیں فورٹی پلس ہیں ان کو اپنی ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت رہے گی ہیلتھ ایک جو ہے کنسر رہے گا جمنائی لوگوں کا دو ہزار بائیس میں تو ان کو تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کے حوالے سے خیال رکھنے کی ضرورت ورگو کے بارے میں بتائی گے ورگو لوگوں کی بات کرو تو ان کے لیے یہ سال اپنے ڈاؤنس کا سال ہے ملا جولا سال ہے موسٹ آف دے ٹائم ان کو اپنے کریئر میں بھی پرابلمز رہیں گی اگر جوب کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی کچھ نئی زیمہ داریاں مل سکتی ہیں یا کچھ ایسی پرابلم آ سکتی ہیں پرابلمز لیکن کسی باتاریاں مل سکتی ہیں جوب چینج کرنی پڑ سکتی ہے یا پھر ایکسٹرا برڈن آپ کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے کام کا جس میں کہتے ہیں کہ وہ سیلری نہیں بھڑے گی لیکن کام بھڑ جائے گا تو یہ والی چیز ہو سکتی ہے پھر اگر بزنس کرتے ہیں تو اس میں ان کی انویسمنٹس جو ہیں وہ لانگ ٹرم کے لیے پرابلم میں آ سکتی ہیں تو اگر ورگو ہے بزنس کر رہے ہیں تو کسی کو بھی پیسے انویسمنٹ کے لیے دیں یا ویسے دینے سے گریز کریں تو بیٹر ہوگا چھوٹی چھوٹی اماؤنس رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا بڑی انویسمنٹ آپ کی سکتی ہے پھر ہیلتھ کے والے سے اگر بات کرے تو ورگو نیان جو تھرٹی پلس ہے ان کو مینٹل ہیلتھ پر کافی کام کرنے کی ضرورت رہے گی مینٹل ہیلتھ ہم کی تھرٹی پلس پرابلم میں آتی ہوئی نظر آرہی ہے جو تھرٹی پلس ہے تو شاہدی با دی کنے والے ہیں شاہدی نہیں لیکن یہ رلیشنشپ کے والے سے بھی ٹائم پیلیڈ زیادہ اچھا نہیں ہے 50 پلس اس کو میں مارکس دوں گا آت آف ہندر کہ ٹھیک آپ کو ایفرز پوٹ کرنے پڑیں گی لیشنشپ آپ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرے گا لیکن آپ کا مین جو فوکس ہے وہ اپنی ہیلتھ پر اور کریئر پر ہونا چاہیے یہاں پر آپ کو گی و ان ٹیک والا سسٹم رہے گا تو آپ اگر مستیک کریں گے تو کہیں نا کہیں پی آف کرنا پڑے گا صحیح اور جو ورگوز کنسٹرکشن سائٹ پہ ان کا کچھ ایسا ہے کہ میڈیر سائٹ پہ ان کا ملکیشن بسنس 22 میں ڈیفینیٹلی بیٹر رہنے والا ہے لیکن ورگوز کے لیے وہی چیز آئے گی کہ آپ لیکی فیلد کے اندر تو ہیں لیکی ٹائم پہ اور اچھے ٹائم پہ انویسمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بینیفٹس ہیں لیکن اگین چھوٹی کنسٹرکشن کی طرف چلے جائیں تو یہ چیزیں ان کے لیے بہتر رہیں گی تو اس میں ان کو بینیفٹس ملیں گے اگر بڑی انویسمنٹ کریں گے تو پھر پرابلم میں آ سکتے ہیں صحیح ورگو کے بعد ہم جائیں گے کس پہ ورگو کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سکورپینز کی سکورپینز کی بات کرو تو کام کے کینسیریانز رہ گئے سکورپینز کی سکورپینز کی بات کرتا ہے سکورپینز کی اگر بات کرتا ہو تو سکورپینز کے لیے یہ سال ملا جلا ہے کام کے حوالے سے بھی اپرچونٹیز رہیں گی کچھ نیا کرنے کا ان کو موقع ملے گا آؤٹ آف دو وے جا کے یہ رسکی بھی ہو سکتا ہے سیم ٹائم لیکن سکورپینز پچھلے ٹائم پریڈ سے جو پلیننگ کر رہے ہیں اسپیشلی دوہزار اکیس سے وہ پلیننگ جو ہے ان کی کام آتی ہی نظر آ رہی ہے کافی بڑے پلینز ہیں سکورپینز کے پاس تو اڈوائز نیمرالوجی کے لیے یہی رہے گی کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چیزوں پا آگے بھنائیں ایک دم سے ایفرٹس نہ لگا دیں کیونکہ سکورپینز ہمیشہ جو ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہتے ہیں ایک دم سے چیزوں کو تھوڑا سی وہ بھی بس فورن فورن چیز ہو جائے برداشت سبر کم ہوتا ہے ان میں سکورپینز وہ ہی نا اگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگزیکیوشن میں یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ سب کو ایڈ دی سیم ٹائم نہیں ہوگا نہیں ہوتا سکورپینز کے بزنس کو ان کے کریئر کو دوہزار ایٹس نے کافی افیکٹ کیا ہے لیکن آپ کو گریجوالی اپروو کرنا ہے اپنے آپ کو تو دوہزار بائیس میں آپ کے لئے اپرچونٹیز ہیں رلیشنشپ کی بات کروں تو یہ ایک سیکٹر ایسا ہے جس پہ ملا جلا رہے گے معاملات لیکن سیونٹی پرسن پلس ٹھیک ہے موسٹ اف دی ٹائم میڈ میں جا کے سال کے توری سے آپ کو پرابلمز رہیں گے ہیلتھ ایک ایسا سیکٹر ہے سکورپینز کے لئے جس پہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی مینٹل ہیلتھ اپنی فیزیکل ہیلتھ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تو ریس لیس نظر آرہے ہیں دن رات کام کر کے اپنا لاؤس ریکور کرنے کے شکر میں پڑ جائیں گے لیکن اپنی ہیلتھ خیار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے آؤٹ آؤٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحیح اب کینسیریان کی بارے بتا دیجئے کینسیریان کی بات کروں تو ریلیشنشپ کے حوالے سے کینسیریان کا یہ سال بہت اچھا ہے کینسیریان موسٹ آف تائم ان کا جو کنسرن ہوتا ان کا ریلیشنشپ ہوتا کیونکہ وہ ہر چیز کو کینسیریان ایموشنل ہی دیکھتے ہیں ہر چیز کے ساتھ ان کے ایموشنز جڑے ہوتے ہیں کام میں بھی اپنے ایموشنز جوڑ لیتے ہیں تو ان کے لیے جاب سویچ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا روٹین کو چینج کرنا کینسیریان کے لیے آسان نہیں ہوتا روٹین میں جو کام چل رہا ہے اس میں خوش رہتے ہیں روٹین سے چینج سیڈنلی مہمان بھی آجائیں کانسیریان کے ہاں تو وہ کہتا یار یہ کیا ہو کیا میری روٹین خراب ہوگی تو یہ چیز ہے کہ کانسیریان کے لیے ریلیشنشپ کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریئر ہے جو کہ وہ چاہ بھی رہی تھے تو ان کو ایک اچھا ریلیشنشپ بنتا ہوا اور اپروو ہوتا ہوا نظر آرہا ہے اگر شادی کرنا چاہ رہے ہے کانسیریان ہے تو یہ ٹائم پیریئر بیسٹ ہے لیو مہریج ہونے کے چانسز بھی موجود ہیں کریئر کی بات کروں تو اس میں اپس ڈاون ضرور ہے اور سپیشلی کانسیریان کو اپنی منٹل ہیلپ پہ کام کرنے کی ضرورت رہے گی میل سے ریلیٹی ڈیشوز موسٹ آف کانسیریان کو تنگ کر سکتے ہیں سپیشلی جو فورٹی فورٹی فائی پلس ہیں جو ینگ کانسیریان ہیں اگر وہ کریئیٹی فیل سے ریلیٹی ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہت لکھی ہو سکتا ہے آپ کی لائف بدلی جا سکتی ہے اس سال میں چینج ہو سکتی ہے آپ کی لائف اگر آپ کریئیٹی ویٹی کو اپنا بزنس بنا لیں کیونکہ کانسیریان کے اندر ایک خوبی بائی بارت کریئیٹی ویٹی سے ریلیٹی ضرور ہوتی ہے وہ شائری کرتے ہیں شائر ہوتے چھپے شائر ہوتے چھپے شائر نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد ایکٹنگ کے حوالے سے بہتر پرفارم کر سکتے کیونکہ ایموشنل ہوتے بائی برث ہی تو ایموشن ایکٹنگ میں بہت کام آتے ہیں اگر آپ اپنی کرییٹی ویٹی کو پینٹر ہیں آرٹیسٹ ہیں دانسر ہیں آپ کیا کہتے ہے اس کو رائٹر ہیں یا پھر آپ شائر ہیں کچھ بھی ہے اپنی کرییٹی ویٹی کو اگر آپ دنیا کے سامنے لاتے ہیں اس سال میں یا اس کو بزنس بنانے کی روشیش کرتے تو ڈیفینیٹل آپ کی زندگی پوزیٹی میں چینج ہوگی اور بہت بڑا فائدہ پٹھا سکتے آنے بارا چال کینس کے لیو بہت اچھا ہے جنب اس پر وقت ہوگیا ہے لیکن آپ نے کہیں نہیں جان بہت سٹار رہتے ہیں آپ کا zodiac sign اس break کے بات ہم سنب آپ پس آگر رہے گئے اور اب جو remaining zodiac signs رہے گئے ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ام شور آپ لوگ بیٹھے بیٹھے تھگ گئے ہماری باری کب آئے گی تو آپ کس کی باری ہے سجیٹریس کرلی سجیٹریس کی باری سجیٹریس کی بات کرو تو آنے والی ہے بڑے تو بڑے سجیٹریس کریئر کے حوالے سے اور سجیٹریس ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پرید ہے اگر آئی آئی پری جانا چاہتے ہیں سجیٹریس کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پرید ہے آپ جا پائیں گے اگر آپ افرٹ کر رہے ہیں سجیٹریس کے لیے ریلیشن شپ کے حالے سے ٹائم پرید کافی اچھا آنے والا ہے شادی کرنا چاہتے ہیں یا ریلیشن شپ کو نیکس ریول پہ لے جانا چاہتے ہیں بزنس کرتے ہیں جو سجیٹریس ان کے لیے اپس اینڈ ڈاؤن ہیں تو جون کے بعد سے ان کے لیے ٹائم پرید زیادہ اچھا ہوگا بڑی انویسمنٹ کرنی ہے تو جون 2022 کے بعد کریں ملا جولا سال ہے اوورال اور سجیٹریس آپ کو سپیشلی اگر آپ کا ٹریول زیادہ ہے تو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ٹریول میں بھی اور پھر اپنی ہیلتھ کا خیار رکھیں بکاوز آف کوویڈ تو آپ کا ٹریول سے ریلیٹڈ کلکولیشن اچھا نہیں آرہا ٹریول آمد 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 یا پھر ڈرائیویڈ وغیرہ کھر رہا وہ بھی اور اس کے لابہ پھر آج کل خطرہ بھی رہتا ہے وہ کوویڈ کا ہے اس میں بھی ٹریول کے درانے تیات کی ضرورت دون تیات رکھے تو ویٹ بھی گین کر سکتے ہیں سیجیٹریز جو تھرٹی پلس ہیں سپیشلی تو آپ کو خوڑا سا ایکسرسائز کا سہارا بھی لینا پڑے گا تو یہ ملا جلا سال ہے بہت زیادہ ایکسائیٹی ہے لیکن گریجولی ایمپرویمنٹ نظر آرہی ہے تو ایک دم سے آپ نے دیس پوائنٹ نی ہونا گریجولی گریجولی انشاءاللہ سارا کچھ ٹھیک ہوتا جائے سہی پائیسیس کی بات کروں اریز اور پائیسیس دو رہے گئے اریز کر لیے دے پائیسی لیے اریز آپ لوگوں کی بات کروں تو یہ جو لاز ویکس ہیں ٹوانٹی ٹوانٹی ون کے یہ اور لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنی جاب سے ریلیٹڈ کافی ساری جاب یا کریئر سے ریلیٹڈ یا پھر سٹوڈنٹ ہیں تو سٹڈی سے ریلیٹڈ کافی ساری پرابلم ہو سکتی اگر سٹوڈنٹ ہیں تو ریزلٹ اللہ نہ کرے برے آسکتے ہیں آپ لوگوں کے جاب کرتے ہیں اس میں پرابلم آسکتی ہیں جاب سوچ کرنی پڑ سکتی ہے یا پھر وہاں پہ کافی زیادہ پرابلم ہو سکتی ہیں پھر بزنس کرتے ہیں تو بزنس آپ کا پارٹنر ہو سکتا ہے بہت زیادہ پرابلم کریئیٹ کرتے اور آپ کی انویسمنٹ سٹک ہو جائے تو بزنس میں بڑے رسک نہ لیں کوشش کریں کہ تھوڑا سا حصے کو کنٹرول رکھیں کیونکہ جب بھی آپ آتا آت 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 ہدا آت 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 جو پائسیز بزنس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں اور آؤٹ آف کنٹری جانا چاہ رہے ہیں ان کے لئے بہت ہی لکی ٹائم ہے اور پائسیز سٹوڈنٹ کے لئے بہت اچھا ٹائم ہے اگر آپ پائسیز ہیں اور آپ کا رزلٹ آنے والا ہے تو بلیب ہی بہت اچھے رزلٹس آئیں گے ویسے اس دفعہ وہ مارکس آئے ہیں جو تھے ہی نہیں ٹوٹل گیارہ سو میں سے گیارہ سو بیس بھی آئے ہیں لیکن پائسیز آپ کے اچھے رزلٹس آنے والے انشاءاللہ تو آپ کے لئے یہ سال کافی اچھا رہے گا امپروومنٹ کا آغاز ہوگا آپ کے اپنے منت سے یعنی مارچ سے آنوارڈ سعی اور ان کی ہیلتھ پوائنٹ آف یو سے بھی پائسیز ہیلتھ پوائنٹ آف یو سے پائسیز لوگوں کا بہت اچھا سال ہے امپرووم کریں گے گریجولی اور سپیشلی پھر اکیس فروری سے مارچ کا امپیکٹ شروع ہوگا تو اکیس فروری دوہزار بائیس سے آنوارڈ تمام چیزیں ان کی فیور میں جانا شروع ہو جائیں گی آپ پائسیز آپ لوگ صدقہ دیتے رہی کہ نظر بہت لگتی ہے آپ کو اور جب بہتری کی طرف جائیں گے تو نظر زیادہ لگ سکتی ہے چنے کی دال کا صدقہ ہے وہ آپ ایک کے جی دے سکتے ہیں دن ہے آپ کا جمعیرات جمعیرات کے دن پائسیز لوگوں کے لیے چنے کی دال کا صدقہ دے سکتے ہیں چلے رہی ہے تو ہمارے تمام زوری ایک سائنز ہوگا جن کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ان کا آنے والا سال کیسا رہے گا ہماری دعا ہے کہ تمام لوگوں کے جتے بھی زوری ایک سائنز تمام لوگوں کا سال بہت اچھا گزرے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں ہمارا نصیب تین طرح سے چینج ہوتا ہے جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں سجدے کے لیے جب آپ زمین پر ہاتھ رکھتے ہیں اور یا آپ نے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو اس وقت اللہ آپ کا نصیب چینج کر سکتا ہے اگر خودانا خاصتا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہرڈل زاری ہیں بھی پریشانی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ سے مانگئے وہ ضرور آپ کے لیے کامیابی دے گا اور جن لوگوں کے اتھواسہ مشکل آپ نے بتایا سال ہے تو وہ بھی دعاوں کے ذریعے بلائیں بلکل میں یہاں پر آئیڈ کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کے لیے سال کیلکولیشن میں اچھا نہیں آرہا آپ نے بہت اچھی بات کی دو چیزیں ذہن میں رکھئے گا دعا کریں دل سے کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعایں رد نہیں کرے گا قبول کرے گا اور دوسرا صدقہ دیں جتنا صدقہ دیں گے اتنی آپ کی ہرڈلز کم ہوتی جائیں گے مسئیبتوں سے بچتے جائیں گے اور آپ کے لیے امپرومنٹ انشاءاللہ شہو ہوتی رہے گی دعا کریں اللہ سے رجوع کریں اور صدقہ دیں گے صدقہ تو رد بلہ ہے ہم سب جانتے ہیں بہت کالر بھی موجود ہے ہمارے ساتھ امینہ اسلام آباد سے ہلو اسلام علیکم امینہ ملیکم اسلام میں نے کنام سے آپ کی بیٹی کے شادی کے لیے پوچھنا ہے بیٹی کا نام سمین امتیاز ہے اور اس کی ڈیٹا ہے 19 دیسیمبر 91 91 کیا پوچھنا چاہ رہی ہے شادی کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہے میں آپ بھی پتا دیتا ہوں 19 دیسیمبر 91 19 دیسیمبر 91 اچھا آپ کی بیٹی کا نام علیشنشپ کے حوالے سے کچھ انلکی ٹائم پریئیڈ کا فیز چل رہا ہے اور یہ رہے گا کچھ ٹائم پریئیڈ تک اگر میں ہونیسٹلی آپ کو بتا ہوں تو دو ہزار بائس کے نویمبر سے ان کا لکی ٹائم شروع ہوگا علیشنشپ کے حوالے سے تب تک پرابلمز ہیں میں بھی اگر کوئی دو ہزار اکیس کے دیسیمبر میں یا اس سے ایک آدھ مہینہ پہلے یا تھوڑا عرصہ پہلے تک کوئی علیشنشپ کے حوالے سے امپروومنٹ ہونے بھی لگی ہوگی تو اس میں کچھ نہ کچھ ڈریلیز کچھ پرابلمز آئی ہوں گی کیونکہ جو سٹویشن نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ علیشنشپ کے حوالے سے ڈسپوائنمنٹ ہے وہ بریک اپ ہو سکتا ہے یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ سکتا ہے یا پھر ہوا ہوا رشتہ ختم ہو جاتا ہے سم ٹائم ایسے ٹائم پریئیڈ میں تو آپ کی بیٹی کا جو صدقہ ہے وہ صدقہ یہ ہے ان کا کہ آپ ان کی چنے کی دال سوا کلو تو اتوار والے دن سنڈے والے دن صدقے میں دے سکتے ہیں کسی غریب کو اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو کہیں کہ وہ کالا رنگ پہننے سے اوائیڈ کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ بلو کلر پہنیں بیٹی آپ کی تھوڑی سی حسیلی بھی ہے نیچر میں تو تھوڑا سا اپنے ایگو کو سپیشلی حسے کو اگر میں ایگو کا لفظ دوں تو یہ بہتر ہوگا ایگو کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھے اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ صدقے کا سہارا نے لکی کلرز پہنے جو کہ لائٹ بلو ہے لائٹ گرین ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے دو ہزار بائس کے انڈ میں جا کے ان کا ایک اچھا رشتہ ہوگا اور لب میریج ہونے کے چانسز ہیں لب میریج نہیں بھی کرتی اگر یہ تو دین بھی ایک اچھی جگہ رشتہ ہونے کے چانسز ہیں جو ان کے لئے بہت لکی رہے گا لیکن دو ہزار بائس کے اینڈ تک ویٹ کرنا بہت بہتر ہوگا اگر اس سے پہلے آپ زیادہ کوششیں کریں گے تو پھر ڈسپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے تو اس سے بچنے کے لئے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ انتظار کریں دو ہزار بائس تک کے لئے ہاں اگست گزر جائے کم از کم اس کے بعد اپنی ایفرٹ کا آغاز کریں تو انشاءاللہ پھر چاہیے ہمارے آگاہ کیا ہمارے آنے والے آغاز کریں آرے والے آگلے سال سے تینکیو سو مچ تینکیو آر تمام دیکھنے والے کو مرے طرف سے نیا سال مبارک اور دواز یہ سب کور اور اب بھی دوبارہ ہی بلائیں گے آپ کو انشاءالاللہ جانب وقت ہو گیا ہے ایک بریکہ لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے تردیوں کی سوغات وہ کیا بن رہا ہے تھوڑا سرپرائز جانتے ہیں لیکن اتنا بتاؤں گی کہ بہت ہی مزیدار سا میٹھا بننے والا ہے ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد جی چناب باپس آگئے ہیں ہم بریک سے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سیگمنٹ کچن کوین اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم سردیوں کی سواغات بنانے والے ہیں کیا بنانے والے ہیں منیزہ سے خود ہی پوچھنے میں سے میں دیکھ کے سمجھ گئی ہوں کہ آج کیا بن رہا ہے کیسی منیزہ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک کل ہم نے آپ کے کھانا بڑا مس کیا اے 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 میں نے بھی آپ لوگوں کو سب کو بہت مس کیا بہت زیادہ لیکن میں نے تھوڑا سو لیا گئے نہیں میرے سوٹی سوٹی مس کہہ رہی تھی میں آپ نے شونی دیکھا نہیں انیزہ مجھسکتان mistی پوچھنے نید پوکی آپ دیکھیں دو دنfoxے بتایا ہے اور پتہ نہیں بارش کی پریڈکشن ہے لیچ سی بارش ہوتی ہے نہیں ہوتی کل رات کو ہی میری بھاوی نے گاجر کا حلوہ بنایا تھا رات میں ملتبہ انجوئے کرتے ہیں ہم بنا رہے ہیں گاجر کا حلوہ تو ہم نے اس کندر جو ہے تقریباً دائیسو گرام گھی لیا ہے وہ ہم ہافت ابھی آیڈ کریں گے ہافت بلکل لاش میں آیڈ کریں گے کیونکہ جو ایک تیکسچر بزار میں آتا ہے وہ جو ہلکا سا گھی والا اور اس طرح شائنی سا بلکل لاش میں گھی آٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس میں گھی آٹ کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساتھ اس میں جائے گا تین تھی چار الائچی کے دانے اگر آپ کو نہیں پسند رہے تو آپ مت دالیں لیکن اس سے بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے الائچی آپ پاورڈر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو میں اس طریقے سے اس لئے دالتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پسند رہے تو وہ نکال کے اور پاورڈر کر کے بھی دال لے تو وہ بھی مو میں نہیں آتا اتنا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس کی ہلکی سی بھینی بھینی خوشبو ہوتی ہے پاورڈر کا تھوڑا سا فلیور زیادہ آتا ہے بلکل ایسا ہی ہے تو بس اس کی جیسے ہم ایک ہلکی سی خوشبو نکلے گی اس میں تو ہم یہ جو گاجر ہم نے اس میں کر رہے ہیں کدو کش یہ ہم ایڈ کر دیں گا بہت کوئی طریقہ بتاؤں گی آپ لوگوں کو کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں گاجر کا ہلوہ جب بنا رہے ہوتے تو ہم پورا پورا دن جو ہے نا گاجر کے ہلوے میں نکال دیتے ہیں کدو کش کرنے میں اور پھر بہت سے جو لوگ پکانے میں بھی بہت ٹائم لگاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ پورا دن تو کچھن میں ہی نکل جاتا ہے پھر انسان کا باقی ایکٹیوٹیٹی اس کب کریں یہ کتنے کلو گاجر لی ہے آپ نے مرینجا یہ میں آدھا کلو گاجر لی ہے تو یہ آدھا کے لوگ کی ریسیپی بتا رہے ہیں آپ کو زائرے بہت سارے لوگ زیادہ بنا کے سٹور بھی کر لیتے ہیں تو آپ کوانٹیٹی ڈبل کر دیں گے تو ویسا ہی بن جائے گا تو اب کیا کریں گے اس کو ہم ہائی فلیم پر کوک کریں گاجر اپنا ڈیلیس کرے گا تو ہم بیچ میں اس طریقے سے ڈوم سی بنائیں گے تھوڑا سا سپیس کریں گے گاجر کا پانی بیچ میں آتا جائے گا پانی 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 dadurch Bu سا کچھ impossible یقی تیپ آپ نے شئر lucky جا تیر گاجر کھلاو با پانی چھوڑا باEr چھوڑا بھرن پچی بچ میں تند bal سا احصال تشکیخوک کریں گے آپ نے اس طریقے سے عید کریں جن متحمل دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو گاجر کا ہلوہ ہے وہ جلدی ہو جائے گا اور اچھا بھی بنتا ہے تو ایک چیز تو ہم سبزیاں اور ہچی سے اتنا پکاتے اتنا پگا دے کہ پگا پگا کر اس کا ساری نیوٹیشن ویلیو ختم کر دیتے تو ہمیں وہ نہیں کرنی ہے صحیح اور دوسری بات جو آپ نے کہی منیزہ کہ اس کے لیے آپ کو آنچ پروپر تیز چاہیے اور سینٹر میں چاہیے تو اس کے لیے چولے آپ کے بہت اچھے ہونے چاہیے آپ کو پتا ہے کہ بہت سے اگر ہم کوئی آم چولا استعمال کریں تو اس میں آنچ پروپر نہیں آتی ہے اور اج کال آمچ کی بات مت کریں میرے کارے فار آماز آئی کہ گیس بھی پروپر آنی چاہیے یہ بات بھی حقیقت ہے لیکن گیس لینڈرز یوز کیجئے اور اگر آپ کو پتا ہے اگر آپ کی گیس کم بھی ہے لیکن اگر آپ کی پاس پورٹائل کے چولے ہیں تو آپ کی آج پروپر ایکوالی برابر آئے گی ایسا نہیں ہوگا کہ کہ ہی سے زیادہ کہیں سے کاری اس میں گیس کم زیادہ ہو خوزبیوں پلیم بڑی اچھی آتی ہے اور پل تیز آنچ آ رہی ہوتی ہے اگر آپ کو پورٹائل نے ہمیں اچھا خوبصورا سیکشن سیٹ لگا کے دیا ہے ان کی بیکنگ کے دیکھی اون بھی ہے میکرو ویف بھی ہے اور ان کی بڑی بات مسلاہ ہوتا ہے کہ آنچ کا اکسر ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ہانڈی جل جاتی ہے دوسری طرف سے آنچ کم آ رہی ہوتی ہے پھر آتا آپ ہانڈی کو گھوماتے ہیں چمچ چلاتے رہتے ہیں تو بالانس فلم ہونا بہت ضروری ہے اچھا آپ یہ دیکھیں گاجر صوفت ہونا شروع ہو گیا ہے اب یہ اپنا وٹر ریلیز کرے گا میں نے میڈیم تھوڑی سی خیم کر دی ہے اس وقت اور اس طریقے سے ہم اس کو تھوڑا سا مکس بھی کرتے جائیں گے اور اس کے بات گاب بنا کے وٹر ایوپرے کرتے جائیں گے مونیزا کوئی قویق تاری کا بتا رہی تھی کتدوکش کرنے کا گاجر کو ہاں جو آپ کیا کریں کہ آج کل جو اس طرح کے چاپر آئے میں ہیں تو آپ اس میں جو ہے وہ جو ہے کیا ٹپ بتائیے مونیزا واہ چھا گیا ہے پہلے تو ہم بیٹھے ہیوں کتدوکش کرتے رہتے تھے اب تو سبولت ہو گئی ہے ہمیں کہ آپ جو ہے نا مزے سے کوئی بھی مشین آپ مشینریز اس طرح کی لے لیں آپ اس میں حرام سے کتدوکش بھی ہو جاتا ہے اور چاپر تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے بلکل تو جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں فٹا فٹ ہو جائے گا آپ کا یہ دیکھیں وٹر وردہ آنا شروع ہو گیا اور یہ بھی گاجر بھی ہماری صوفت ہو گئی ہے بہت سے لوگ دودھ میں بھی بناتے ہیں وہ گجریلا ٹائپ ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ لینڈی ہو جاتا ہے تو جو بزار کا حلوہ جو ہم پسند کرتے ہیں وہ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے جو آپ جا کے مٹھائی کی شاپ سے لیتے ہیں تو یہ بڑا کوئک ہے ایزی ہے اور میں کہتی ہوں ایکنومیکل بھی ہمیں پڑتا ہے بزار سے ہم جب لینا جاتے ہیں تو بہت ایکسپنسیف پڑ جاتا ہے صحیح لیکن وہی کہتے ہیں نا مارکٹ پالا ٹیسٹ نہیں آتا ہمارے ہاتھ میں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کا کلر بھی خراب نہیں ہو گا آپ دینے ہیں جب بہت زیادہ اور مقا کرتے کہ کالا ہو جاتا ہے بلکل اس کا کلر بلکل ہی خراب ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ رہے نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ جب یہ بن جائے گا تو اس کا کلر بھی ٹیسٹ ہو میکس کرنے پر کارتے ہو جاتی ہے سا را جاتھ کاری کاری بھی چل جائے گا سا رسیپی کاری بھی چل جائے گا رسیپی نو ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اور رسیپی ہم نے بتا بھی دی ہے آدھا کلو گاجر لی ہے منیزہ نے گھی آدھا کپ ابھی استعمال کیا ہے آدھا کپ آدھا ہمیں آدھا کپ آدھا کھرے گے ایک کپ گھی جائے گا بلکل ایسا ہی ہے اور میں نے کیا کہ ہے کہ کہ آپ نے کھویا تھوڑا سا رکھا ہے تقریباً 300-200 گرام ہم نے کھویا لیا ہے آپ کھویا اور بھی آٹ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو زیادہ کھویا پسند ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ کھویا تھوڑا سا کر کے اور اس طرح سے اس کی چھوٹے سے بولز بنا لیا ہے تو ہم جو ہے جب جب کھویا کریں گے تو اس لگے کہ موتی نہیں رکھے ہوئے ہوتے اوپر کوئی ٹيپ ہے یہ بھی کوئی ٹھک ہے کیونکہ ki آپ جتنا خویا ایک ٹھیک ہے ماں ایچ زیادcongıyorsun آپ نے کیAAakat دالنا بنید ہے جب کھویا incarnationälle آپ کو کھویا priest کیا پکا دیتے ہیں تو وہ جوڑ بھی قیلت پلا ہے اور کتنا بہی ٹھیک ہے وہ خویا państwa کھویا Morrison جا ہی۔ کیشہ من اگر انخباب جاتا ہے بنید ہے لیکن آپ کی اتصال بھی قوی Shaka پاسی کھویا لیا کے عام بلا دیکھ اوپا یہ ان کے لیر ہوج pointer ہے ان کی نا وہ اس کے اندر کم ڈالتے ہیں لیرنگ میں زیادہ ڈالتے ہیں کیونکہ جب لوگ لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ جب مکس ہوتا ہے تو کھوئے اس میں رہتا ہے پانی آرہا ہے میرے موم میں بریک آنی یہ کیا ابھی بنا نہیں جب بن جائے گا پھر بریک آنے ویڈ کریں گا پھر ہم آپ کو کھانے کو دیں گے اچھا یہ دیں گے گاجر ہمارے نا آہستہ آہستہ شرنگ ہو گئے اور کس طریقے سے صوف بھی ہو گئے اور یہ دیکھیں بالکل یہ بڑا کوئی آدے گھنٹے میں انشاءاللہ اس طریقے کے گاجر کا ہلوہ بن جائے گا آپ کو دو دو تین تین گھنٹے لگان کی ضرورت نہیں ہے صحیح اور اب ہم کیا کریں گے جلدی سے اس میں کہ ہم پاس ٹائم کم ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے تو اب جب آپ دیکھیں آپ کا گاجر کا پانی ایوپرے ہو گیا ہے پورا تو ہم اس کے اندر شوگر آٹ کر دیں گے بہت سے لوگ کم میٹھا پسند کرتے ہیں زیادہ آپ نے کتنی چینی آٹ کیس میں میں نے تکریباً جو ہے اس کے اندر 200 گرام 500 گرام جو ہے میں نے گاجر لیا تو 200 گرام میں اس میں چینی آٹ کریں ٹھیک ہے آپ کام زیادہ بلکل کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو زیادہ میتھا پسند ہے لیکن یہ نورمل میتھا ہے جو پسند کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب جب چینی دال دیں گے تو چینی کے بعد بھی تھوڑا سا ہیے پانی ریلیز کرتا ہے صحیح اب بھی آپ مزید اس کو پکائیں گی بالکل میں اس کو پکائیں گی جانب ایک بریک اور بریک کے بعد ہم آپ کو ملوائیں گے جیسے میں نے آپ کو سٹار پہ ہی بتایا تھا کہ روشن رائے ہمارا سیگمنٹ ہرس میں ہم آپ کو ملوائیں گے علی چانت صاحب سے جو ایک سپون آرٹسٹ ہیں سپون سے اور پوک سے وہ ڈیفرنڈ پسند کی چیزیں بناتے ہیں ان کی پوری سٹوری کیا ہے وہ کیسے اس طرف آئے کیسے چیزیں بنانا شروع کی ان کی موزبانی ہم سنیں گے لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 جی جناب دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت کام ہے کیا نفاست ہے ایک الگ ہی آرٹ ہے سپونز اور فوک کی مدد سے اتنی مزید اتنی خوبصورت چیزیں بنانا اور آپ بری ٹیبل پہ بھی دیکھ سکتے میں دکھاؤں گی ابھی آپ کو کیونکہ علی چاند صاحب آج خود ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بائی پروفیشن ایک سٹیج ڈیزائنر تھے ایک ان کی جوب چھوٹ گئی کووٹ کے وجہ سے بہت سے لوگوں کی جوب گئی ہے کووٹ کے حالات کی وجہ سے لیکن انہوں نے حمد نہ ہاری یہ تھک کہ گھر میں نہیں بیٹھے یہ یہ نہیں سوچا کہ اب پہ کیا کروں گا زندگی ختم ہو گئی ہے انہوں نے ایک اپنی ہی فیلڈ سے ریلیڈٹ انہوں نے ایک نئی چیز کی طرف قدم بڑھایا آرٹیسٹ کی طرف کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ بارڈ آرٹیسٹ ہیں تو آئیے مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں ہم خود علی چاند صاحب سے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر علی بھائی مجھے بتائیے تنی خوبصورت آپ نے آرٹیسٹری کیوی ہے آپ نے فلارز بنائے ہیں آپ نے ایلیفن بنائے ہیں برڈز بنائی ہیں آپ نے یہ ٹوٹپک ہولڈر سب سے کیوٹ لگ رہا ہے مجھے یہ دیکھیں تو یہ کیسے جیسے آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ سٹیج ڈیزائنر تھے تو اس طرف کیسے رجحان ہوا آنے کا جیسے آپ کو بتایا بائی بون آرٹیسٹ ہوں ہیں تو اسٹیج ڈیزائنر کا کام ختم ہو گیا تھا کوویٹ کے بیعہ سے تو نیٹ پہ میں نے سرچ کیا کافی چیزیں اس میں تھی آرٹ کے حوالے سے میں سرچ کرتا رہا تو یہ مجھے مختلف کام لگا سپون کے فوق اور نائپ سے کافی مختلف کام تھا مشکل تو نظر آیا لیکن کافی میں نے اس پر سٹیڈی کی اسٹیڈی کے بعد میں نے اس کو طرح سے کوشش کی کہ خود کرنے کی تو میں نے سٹارٹ لیا اور شروع شروع میں توڑی دکت پیش آئی مجھ کیونکہ اس میں میں چیزیں ویلڈنگ ہے ایک پیس کو دوسرے پیس سے جوڑنا جو مجھے ویلڈنگ نہیں آتی تھی تو مجھے دکت پیش آئی مجھے دکت ہوئی تو ایک دو دوستوں کا سہارہ لیا لیکن وہ بھی نہیں کر پایا مطلب ان کو آرٹ سے ریلٹیڈ نہیں تھے کیونکہ اس میں ویلڈنگ اور ساتھا گھسائی بھی ہوئی بہت چیزوں کی جو باریک پنایا ہے اس میں سے سپونز کیا بھی چونچ کی بات کرلیں جو برٹ کی آپ نے بنایا ہے وہ بھی آپ نے سہارا ویلڈنگ کر مجھے دنک کاری اگر داد مجھے دنک کھوسی ہڈا ہے اس میں شروع کرسو اب مجھے دک کیا اس میں ہگتا ہے وہ شروع کرسو اب بھر ziem represent میں 24 بعد چابق آرٹ جو بر马 Abend عمدلیلہ ہم رہو چیزوں نے امدر کوئی آر، ہم چیزیں ہم رہو چانص اخلا رای بھی بے ایک داخت میں چانص کلنگ بارک جو س watch عمجا نیس Intellect protests اس میں سے تو یہ ابھی کچھ سٹوک میں نے جمع کیا ہوا تھا جو سٹوک جمع کر رہے ہیں آپ اچھا بیس بائی سال سے آپ کا آپ پاستہ ہیں شو بیز انڈسٹری سے اور اس کے بعد سردنلی ایک دم سے اس طرف آنا تھوڑا سا آپ کو کچھ لگا کہ پتہ نہیں میں کر پاؤں یا نہیں یہ کام صحیح ہے یا نہیں کامیابی ہوگی یا نہیں جیس سے میں آپ کو باتا ہے کہ عرص میں شوق بہت ہے عرص سے دلچسپی بہت ہے تو اسٹیج ڈیزائنگ بھی آرٹ سے ریلیٹڈ تھا تو میں نے وہ شعبہ اپنایا تھا لیکن سردنلی آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں کوویٹ کے وائے سے پریشانی اور بے روزگاری آگئی تو ہمارا یہاں پہ پاکستان میں خاص کر اسٹیج کا کام بن ہو گیا تو پھر وہی بات ہوئی کہ آرٹ سے ریلیٹڈ مجھے کام پسند تھا تو میں نے کوشی جائی کہ اس کے ذریعہ معاش بھی اسی طرح کا بنایا جائے کہ جو میرے کام سے متعلق ہو جو اس میں میرے دلچسپی ہو جس کام میں دلچسپی ہوتی ہے وہ کام خوبی آدمی انجام دیتا ہے تو اسی لئے میں اس پہ زیادہ تر اپنا غور کیا اور اس پہ میں نے کام کرنا شروع کر دیا تو جب آپ نے سٹارٹ کیا تو کتنی انویسمنٹ آپ کو لگانی پڑی اس میں کیونکہ سپونز اور فوکس اکھٹے کرنے کے لئے ڈیفنیٹلی ویلنگ کا سامان بھی آپ نے لیا ہوگا تو اس بارے میں آپ سے بات کروں گی لیکن جناب ایک دیکھ کا وقت ہو گیا ہے بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر مزید بات کرتے ہیں علی چاند صاحب کے ساتھ Welcome back جناب آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی مارننگ اور خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے مجھے لگ رہا ہے حلوہ تیار ہو گیا ہے تو آئیے چل کے پوچھتے ہیں منیزہ سے منیزہ کیا حالات ہیں حلوے کے حالات بلکل درست ہیں ہمارا بلکل دن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیارا سو جو ریڈ کلر ہوتا ہے وہی آیا ہے ہم نے کوئی آرٹیفشل کلر آپ کے سامنے ایڈ نہیں کیا اور آف سکرین بھی نہیں کیا آپ دیکھیں کتنا خوبصورا سا کلر آیا ہے اب لاس ہم اس کو بس فنش کر رہے ہیں اس میں ہم گھی آئی کر رہے ہیں جو ہم نے بچایا تا گھی یہ گھی ہم نے آئیڈ کیا اور ساتھ اس میں جا رہا ہے یہ بلکل ہم آئیڈ کریں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے ہمارا جو ہے یہ ہلوہ بلکل تیار ہے اور اب لاس میں بلکل اس میں تھوڑا سا ایک سے دو ڈرابز جتنے زافرانی کے بڑے کے دالوں گے جو یہ خوشبو بازار میں آ رہی ہوتی ہے پیاری سی وہ جو ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے اور بس ہم نے فلیم آف کر دیا یہ ہمارا ڈانے گاجر کا ہلوہ ہم اس کو پلیٹنگ کر لیں گے اور بس چلدی تیار بھی ہو گیا جی ہاں میں نے کہا تھا یہ وہ انسٹنٹ والا مطلب جو پر ایک تو گاجر کا ہلوہ بھی ہو اور جو جلدی سے بن جاتے وہ والی بات نہیں ہے جو ہم بیٹھ کے پورا پورا دن بنا رہے ہوتے وہ ایسا کوئی سین نہیں ہے اچھا آپ دیکھیں وہ جس طریقے سے جو ہے ایک شاینی گلوسی جو ہوتا ہے اچھا گھر پر ہمارا کیا ہوتا ہے ہم گھیش تارٹنگ میں آٹ کر دیتے تو وہ جو ہے اس طریقے سے نہیں درائی ہو جاتا ہے یہ ہمارا گاجر کا ہلوہ اور اس کو ہم گارنش کریں گے یہ بادام پستو سے یہ دیکھیں آپ کیا خوشبو ہے اچھا آپ دیکھیں جب ہم نے اس پر کیوڑا تو اس سے اور اس کے خوشبو نکل کے آئیے اچھا بس جا آپ نے بنائی تھی کھوئے کی اچھا زبردست اور خوبصورت تھوڑا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے ہمارا گاجر کا ہلوہ بلکل تیار ہے ایرے واہ کٹا قوک تھا بہت آسان بہت قوک اور آپ لوگ ریسیپی کارڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہے جو خوبصورت آپ نے چھوٹی بولز کی طرح بہت اچھی لگ رہی ہے بہت اٹریک کر رہی ہے اور میں ضرورت کو ٹیسٹ کروں کہ تھوڑا ہو جائے دھوئے نکل رہے ہیں ہمارے پانی آئی رہا ہے اور تینکیو سو مچ منیدہ جی علیشان صاحب بہت آئی پی جانے سے پہلے آپ سے آئی رہی ہے آپ نے سٹااعٹ میں کتنی انویسیمنٹ کی کیونکہ آپ نے جزاہر سبات چمچے خریدے ہوں گے کانٹے لیے ہوں گے یہ کٹلی خرید ہوگی تو آپ نے یہ یوسی لییی تھی نہیں ہاری دیتی انویسٹمنٹ میں میرے بھائی ہیں بڑے بہے بھائی ان کی طرف سے آپ کی طرف سے ہی مانکہ کی طرف سے ہلے مجھے لیے کچھ مجھے الی بھڑی تھی کچھ مطرد کا سپس اکانیسی مطاق كفی میں نے چیزوں فترنی بہترینل سائید رو ٹرلی طور پر مرکیٹوں میں یہ یوں مطرد کا جیز مطرد اذا دیشتر میں اپنی چیزی پری beholden کچھ رکو اپنے باورا بہترینل شاید بہتریند میں کم سا کم پیس میں کم سا کم انویسیمنٹ میں بھی کم سا کم انویسیمنٹ میں یہ آپ کو حسنا چاہےюсь کیا چاہuliہством ان ی او سے دیاروں میں لیぎ siz کچھ دیں án ی episod دین و Met vectors coاندہ وقت پر 小صہfur Having پڑک کو تحصل کرنے میں دادتی موجود رکھOPہ بیئیارتی ہے کم رہنے کی وجہ سے نئی سطک کر رہیں So zap واقفا زیادہ اٹھا ہی میں اتھانی سا چندھائی ڈام مجمد پڑک Elliott میرے ایک جانس بглийک ایک دن میں بچوں کو اور دیا کے لیا اما کچھ دیکھیں صدایت ہے سارا کام خود کرتے ہیں پولش بھی خودی کر رہے ہوتے ہیں اس میں کافی اسٹیج ہے سب سے پέλی بات ہے کالیکشن ہے کیونکہ آپ نے اممی طور پر ایسپون وگر آپ دیکھے ہوں کہ ایسپون نیستیار دیکھے ہیں لیکن اب میں اس پر ایسپون کر رہے ہیں کہ ایسپون پر ایسپون کو ایسپون پر ایسپون رہے ہیں ٹیبل سپون بھی مختلف سائز ہے فوق میں بھی کافی ایک دو ٹنک والا فوق کا تا ہے ٹین والا چار والا الگلک شیپ کے آتے ہیں اس کام میں جانے کے بعد نظر ہوا کہ کافی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے تو اسی کو میں سرور میں کالیکشن ہوتی ہے پھر اس کو شیپ دینا ہوتا ہے جو بڑس بنانا ہے پھر اس کے دیزائن دے کر پھر روڑنگ ہے پولیشن ہے پولیشن ہے فینشن ہے جو سارے چیزیں مجھے ہیں تو یہ سپونز اور یہ فوکس اب کہاں سے لیتے ہیں یہ میں سب لوکل مارکٹ پہ جو ہے وہاں سمجھ جاتا ہے جس سارا یو سامان مل جاتا ہے آپ کو تو سب ڈیفرن ڈیفرنٹ ساجز کے ملتے ہوں گ اور اتشاہ کے لیے آپ کے بھائے ٹی میں جو اس لے خوبات وڈیفرن ، آپ کو زیادہ کام بھی دمیر وڈیفرن سامان میانا سی Leo 이 کیوں گز Air Sneed کو آخ دام کن ور knکل دabet ایک ب Richardson这ب کے بینای ہے جو رق Finally comme consequences آپ اس کے بید Пот MEL دیرے بی recommendева ت broken this notice تو میں نے اس پر گولڈن نیکل کروایا ہے صحیح اور کیانل سٹینڈ بھی ہے تو جو کلر چاہیں آپ اس میں آپ دے سکتے ہیں گولڈن بھی ہے اور یہ سٹینل سٹیل پر سلور پولش میں تو ہے ہی اور مزید ہم بات کریں گے لیکن جناب ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں موسیقی جب پہلی بار آپ نے یہ کام کرنا شروع کیا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو جیسے آپ نے کہا کہ ویلڈنگ آپ کو نہیں آتی تھی تو کچھ کچھ ایسا ہوا جس میں آپ ڈیس ہارٹ ہو گئے ہیں اس وقت آپ کو لگاو کہ نہیں میں نے غلط چوز کر لیا نہیں ہو سکتا ہاں شروع شروع میں مجھے ویلڈنگ نہیں آتی تھی تو میں نے کوشش کی سکھنے کی اس کے بعد تھوڑا بات میں نے ہمت کر کے خود ہی کرنے کی کوشش کی تو سٹارڈ میں مجھے پریشانی ہوئی بنانے کے لیے تو ویلڈنگ کے دوران ایک دو مرتب ایسا ہوگا میں گلاس پین کے ویلڈنگ کرتا تھا لیکن ایک مرتبہ اس کی سپارک لگ جاتی یا آپ میں دھنلا سا نظر آتا ہے گلاس میں بھی تو میں کبھی خوشتے میں اس کو گلاس کو اتار کے پھینک دیا پھر بغر گلاس کے ویلڈنگ کو کرنا ہی ہے مجھے مجھے جوش میں کرنا ہی ہو کرنے کے لیے بغر گلاس کے کر لیا تو اس کے بعد یہ کہ بغر گلاس کے کرنے کے بعد کرا دین تو کام اچھا ہو جاتا ہے لیکن جب رات کو جب سوتا ہوں سونے کے بعد آدھی رات کو جب آنک کھلتی تکلیف اتنی شیدت سے جو ہوتی آنکھوں میں کہ سمجھے کہ آنکھوں میں کانٹے چوب رہے ہیں این آنکھ کھول سکتے ہیں نہ بند کر سکتے ہیں اتنی شیدت ہوتی ہے اس کی تیزی اور لائٹس پر گرمانت اس کے دعاں اور اس کی لائٹس ہے تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جن انسان کو آنکھیں نہیں دیا آنکھوں سے محروم ہے ان کی زندگی کیسے گزرتے ہوگی اس وقت عجیب خیالات آتا ہے کچھ دیر کے لئے آنکھوں کی تکلیف سے کتنی پریشانی ہوتی ہے تو وہ چیزیں میرے بڑی دکت بہتی تھی اس وقت پریشانی ہوتی تھی ابھی بھی کبھی کبھاری ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں بن رہا ہوتا تو گلاس کرنے لیکن در لگتا ہے لیکن کبھی کبھاری چیزیں کی زندگی کی دیلی ڈال بیتا ہے لیکن زندگی سے زندگی کی انسان ہے لیکن اہت سوالا ہے بہت سوال جئی حصول آلام جوڑی یہ بھلا ملتا ہے کیونکہ آپ دلی سکوم کو آنکھتا ہے لیکن آپ نے کرنیا اپس اپنے سوال پہلی عچیف کر لیا ویٹھانے پہلی جوڑی 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 ہے اپنے رہا نسان به میکنی برس بنایا تھا نہیں وہ گھر والے مجھے ہوں کارنے دیتے وہ کارتا ہوں وہ کام کرتا ہوں جو پسند آتا ہے گھر والوں کو چلیں اچھائی بات ہے ہماری قوم کیلئے ہماری لوگوں کیلئے کیا ہے کبھی بھی آپ نے ہمت نہیں ہایتا ہیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا کہ دروازیں کبھی بھی بند نہیں ہوتے جناب ہماری شکریہ بہت بہت خوبصورت ہے بہت ہی آپ کا آٹریک تمام چیزیں میں کسی ایک پرٹیکولر چیز کو نہیں کہہ سکتی تمام ہی آپ کی جو پیسے ہیں چاہے وہ کانل سٹینڈ ہو چاہے وہ فلارز ہو چاہے وہ دیکوریشن پیس ہو یہ سپون کا جو ایک ہولڈر کھڑاوا یہ اتنا خوبصورت سائے دیکھیں اس کو سب چیزیں بہت ہی خوبصورت ہیں بہت بہت چکے جناب آج کش ہمارا اتنا ہی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ایک موٹیویشن ملی ہوگی علی چاند صاحب سے کہ ہم نے تھک کے ہار کے گھر میں نہیں بیٹھنا ہمیں نئی راہیں خود سے تلاش کرنی ہے ان راہوں پہ آگے چلنا ہے کہ بہنت کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی کل ہمارا شو نہیں ہوتا لیکن کل پچیس دسمبر ہے جاتے جاتے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ پچیس دسمبر ہمارے لیے بہت اہم دن ہے اور پچیس دسمبر ہمارے لیے اہم دن یوں ہوتا ہے کیونکہ اس دن ہمارے بانی پاکستان قائد آزام محمد علی جنہ کی پیدائش کا دن ہے یہ بہی بانی پاکستان ہے جن کی وجہ سے آج ہم اس ملک میں اس پاکستان میں آزادی کی اور سکھ کی سانس لے رہے ہیں اس پاکستان کے لیے قائد آزام سمیت کئی بڑے لیڈرز نے انتھک محنت کی ہے جی جان لگا دی ہے اور کئی جانوں نے کئی ماں نے اپنے بیٹوں کی شہادت کا سامنا کیا ہے کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی ہیں بڑی تکلیف کے بعد بڑی جتو جہد کے بعد بہت ہی مشکلوں کے بعد ہمیں یہ ملک ملا ہے جس کا نام ہے ہمارا پیارا پاکستان ہماری دعا ہے کہ ہمارا پاکستان ہمیشہ اس کو زندگنی رات چوگنی ترقی ملے ہمیشہ ہمارا پاکستان قائموں دائم رہے ہماری قوم ہمیشہ اس ملک سے پیار کرے اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت دوں گی پھر ملاقات ہوگی پیر والے دن صبح نو بجے پاکستان زندہ بات موسیقی